الحمد للہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور لہو الحمد کلہ اولہ وآخرہ ظاہرہ وباطنہ لا الہ الا اللہ الہ الاولین والآخرین لا الہ الا اللہ والرحمن الرحیم سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا اسی کے لیے سب تعریف ہے پہلی اور آخری اول وآخر ظاہری اور باطنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ پہلوں اور پچھلوں کا معبود ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ نہائیت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر میں سے ہم سب روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں بہت سی نعمتیں کچھ نعمتیں تو ہمیں ظاہر میں نظر آتی ہیں اور کچھ نعمتیں ہمیں نظر بھی نہیں آتی کچھ نعمتوں کو ہم جانتے ہیں لیکن کچھ نعمتوں کو تو ہم جانتے بھی نہیں کہ ہم ان سے کس کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا یہ زندگی عطا کی رزق دیا اور ترہ ترہ کی نعمتیں دی بلکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب اللہ رب العزت ہی کا دیا ہوا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ کہاں سے آئی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کے احسانات ہم سب پر اتنے زیادہ ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہم ساری زندگی ان احسانات کو گنتے ہوئے گزار دیں تو احسانات کی لسٹ پوری نہ ہو سکے اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہمیں وہ بھی دیا جو ہم نے مانگا اور وہ بھی دیا جو ہم نے مانگا ہی نہیں اور ہمیں اس کا پتا بھی نہیں وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر پاؤگے بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ہی ظالم بہت ناشکرا ہے یعنی ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے نہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت دنیا میں آتے ہی جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کھانا پینا کھانا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بغیر یہ زندگی قائم نہیں رہ سکتی اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو کچھ ہی دن کے بعد ہم دنیا سے بھی رخصت ہو جائیں اس کھانے پر ہماری قوت کا انحصار ہے اس کھانے پر ہماری زندگی کا انحصار ہے اور یہ کھانا ہمیں کون دیتا ہے ہمارا رازے کون ہے اللہ اللہی اتعامہم من جوع وآمنہم من خوف وہی جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا یہ کھانا زمین سے بھی آتا ہے اور آسمان سے بھی یہ رزق برستا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس اسکرو نعمت اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ یرزقكم من السماع والارض لا الہ الا ہوا فانا یعفقون لوگو اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد رکھو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے سوچئے کیا کسی اور کے اختیار میں یہ ہے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق اتا کرے یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہو یعنی جب سارے احسان اسی کے ہیں تمہاری روزی اس کے ہاتھ میں ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو شکر بھی اسی کا ادا کرو سورة النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا قَيِّبًا وَشْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ اِيَّا هُتَابُدُونَ پس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق اتا کیا ہے وہی کھاؤ اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی شکر کرنا عبادت ہے شکر کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے شکر کرنے والے کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے شکر کرنے والے کی نعمتیں باقی رہتی ہیں اور ناشکرہ انسان دکھوں اور غموں اور پریشانیوں میں ڈوبا رہتا ہے اور جو اس کے پاس ہوتا ہے اس کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا لہٰذا جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ جو کچھ ہم کھاتے اور پیتے ہیں اس کو صرف کھا ہی نہ لیا کریں بلکہ ان چیزوں پر غور بھی کیا کریں کہ یہ کیسے پیدا ہوئیں یہ کیسے بنیں یہ کس نے بنائیں یہ کس نے بھیجیں اور یہ میرے لئے جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب ابھی یہ زمین آسمان بھی نہیں بنے تھے اس وقت میری تقدیر میں یہ لکھا گیا تھا کہ میں اس جگہ بیٹھ کر یہ کھانا کھاؤں گی اور یہ پانی پیوں گی اللہ نے اس وقت سے پلاننگ کی ہوئی ہے تدبیر کی ہوئی ہے اللہ ہمارا رب ہے اور رب کون ہوتا ہے خالق مالک اور مدبر یس جس نے پیدا کیا جو ہمارا مالک ہے اور جس نے ہمارے لئے تدبیر کی کہ میرا بندہ کہاں پیدا ہوگا کیا کھائے گا کتنے سال جئے گا اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے اور اس نے وہ سب کچھ مہیا کیا اور پھر ہمیں کہا کہ کوشش کر کے اسے حاصل کر لو اللہ نے وہ تمہارے لئے پیدا کیا ہوا ہے تمہیں پیدا کیا تو تمہارا رسک بھی پیدا کیا ہوا ہے اب تم پر ہے کہ تم کتنی کوشش کرتے ہو اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی چیزوں پر غور کرنے کے لئے حکم دیتے ہیں سورة عباسہ میں فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ تَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاقِحَتًا وَأَبَّا مَتَعَلَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے ہم ہی نے اوپر سے پانی برسایا پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے انا جگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور خجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے یہ سب کچھ اللہ نے کیوں بنایا ہے تاکہ تمہاری زندگی باقی رہے اور تمہارے جانوروں کی بھی زندگی کیونکہ کچھ خوراک تو ہم براہراز زمین سے حاصل کر لیتے ہیں لیکن کچھ خوراک زمین کی ہمارے جانور کھاتے ہیں پھر ہم ان کا دودھ پیتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں ان کے انڈے کھاتے ہیں یعنی انڈائریکٹلی وہ خوراک ہمارے پاس آ جاتی وہ جو کچھ کھاتے ہیں آپ سوچئے گائے بہنس جو کچھ کھاتی ہے اس میں سے اس کو اپنے جینے کے لیے تو تھوڑا ہی چاہیے ہوتا ہے باقی وہ کس کو دیتی ہے ہمیں دیتی ہے کتنا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہماری گائے بنائی اور وہ گائے چارہ کھاتی ہے ہماری خاطر اور پھر ہمیں دودھ پلاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا حسان ہے دودھ اگر زمین سے نکلتا تو اس کو صاف کرنا کتنا مشکل ہوتا اور اگر بارش کی شکل میں آسمان سے برستا تو ہمارے گھر بار سب پر دودھ برسنا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے بہترین انتظام کیے پھر آپ دیکھئے زمین کی طرف کے اس پر ترہ ترہ کی درخت اگے میں ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِمْ عَرُوشَاتِمْ وَغَيْرَ مَعَرُوشَاتِمْ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُکُلُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانْ متشابہم وغیرہ متشابہ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ جَوْمَ حَسَادِهِ وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے ایک وہ جن کی بیلیں چھپروں پہ چڑھائی جاتی ہیں وہ بھی کس کے لیے ہیں کس کے لیے ہیں ہمارے لیے دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں یعنی کچھ تو اپنے تنے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے سہارا لے کے اوپر جاتے ہیں اور پھر ہمارے لیے پھل پیدا کرتے ہیں نیز خجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے ماکولات حاصل ہوتے ہیں نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں کوئی کھٹا کوئی میٹھا درمیانہ جب یہ درخت پھل نہ آئے تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل کاٹتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو یعنی سارا خود ہی نہ کھا جاؤ بلکہ ان کو بھی دو جو محروم ہیں ان کو بھی دو جو سوالی ہیں جو ضرورت مند ہیں کیونکہ انسان کے کھانے میں انسان کے رزق میں اوروں کا بھی حصہ ہے اور بے جا خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر اسی طرح سورة النحل میں اور کھیتیوں اور سبزیوں بغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْآَنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ نیس خجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تمہیں ایک مشروع پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور امدہ رزق بھی یعنی لوگ خجور سے اور انگور بغیرہ سے ڈرنک بھی بنا سکتے ہیں خجور سے ملکشک بنا سکتے ہیں خود خجور سے نبیز بنتا ہے اور اسی طرح انگور سے بھی جوس بنتا ہے کھانے کے کام بھی آتا ہے لیکن بہت سے لوگ اللہ کی اس نعمت کو صحیح طرح استعمال کرنے کی بجائے اس سے شراب بنا کے پیتے ہیں وہ فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں نشاور چیز بنا لیتے ہیں اور نشا ہمارے دین میں حرام ہے سب کو پتا ہے کس کس کو پتا ہے کہ نشا حرام ہے ہاں الحمدللہ پیچھے تک سب کو پتا ہے لیکن افسوس یہ کہ آج ہمارے ینگسٹرز بے دریغ نشا استعمال کرنے ہیں کالیجز کے اندر یونیسٹیز کے اندر حتیٰ کے ہائی سکولز کے اندر بچے نشا کرنا شروع ہو گئے نشا حرام ہے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور عقل ہی انسان کی خوبصورتی کا باعث ہے یعنی جو بے عقل انسان ہوتا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اس کی کوئی بات نہیں سنتا تو عقل جو ہے اس کو استعمال کر کے ہی ہمیں جینے کا ڈھنگ آتا ہے اسے استعمال کر کے ہی ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں اسی عقل کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پہشانتے ہیں اور اگر یہ عقل ہی ماری جائے تو پھر ہم کس کام کے رہے ہم نے اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچایا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ کوئی چیز اس عقل کو خراب کرنے والی نہ ہو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خالص دودھ ہمیں پلایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْثِمْ وَدَمِ اللَّبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ اور بلا شبہ تمہارے لیے چپائیوں میں بڑی عبرت ہے ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں دیکھو کہاں سے آتا ہے یہ دودھ جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے یعنی دودھ پینے میں کسی کو مشکل پیش نہیں آتی چھوٹے چھوٹے بچے بھی دودھ آرام سے پی جاتے ہیں ان کے حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ لبن کے ساتھ ایک لفظ استعمال فرما رہے ہیں لبنن خالصا لیکن انسان نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا پانی ملا دیا اور بعض اوقات کچھ اور چیزیں بھی ملا دی کچھ اور پاودر بھی ملا دیئے ان کو گاڑا کر کے بیشنے کے لیے دھوکہ دے کر کیا ایسی آمدنی حلال ہوگی نہیں اس لیے آپ کے گھر میں آپ کے بھائیوں آپ کے والد اگر کوئی بھی دودھ سے متعلق کام کرتا ہے تو اس کو ضرور یہ بات بتائیے کہ ملاوٹ کرنا دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے اور اس طریقے سے اگر ہم پیسے کماتے ہیں تو وہ حرام ہیں اور جب حرام مال انسان کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے تو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی انسان ترہ ترہ کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے حرام خیر نہیں لاتا حرام خیر نہیں لاتا اس لیے اپنے کھانے پینے سے حرام بھی نکالنا ہے وہ حرام بھی جو بظاہر حرام نظر آتا ہے اور وہ حرام بھی جو حرام مال کے ذریعے حرام ہو جاتا ہے اس لیے آپ دیکھئے کہ دودھ ایک مکمل غزہ ہے جس پر ہمارے بچوں کی نشو نما کا سار ہے ہماری خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے کلشم فراہم کرتا ہے اور بھی بہت سی غزائیتیں ہیں اس میں اگر دودھ خالص ہی نہ رہے تو آپ دیکھئے کہ ہم اپنے ہی جیسے انسانوں پر خود اپنے ہی بچوں پر کیسا ظلم ڈھا رہے ہیں اور ہمارے اس ظلم کی وجہ سے جو بیمار ہوگا جو پریشان ہوگا جس کو بھی نقصان پہنچے گا قیامت کے دن وہ آ کے ہمارا دامن پکڑے گا پھر ہمیں اپنے عمل میں سے اس کو دینا پڑے گا تو بہتر ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے آمال کی اصلاح کر لیں اور ہم کھانوں میں ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہترین غزاؤں کا ذکر کرتے ہوئے شہد کا ذکر کیا اب آپ دیکھیں کن کن چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے سبزیاں پھل دوز جوس اور شہد شہد اور شہد آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست کارخانہ لگایا ہے شہد بنانے کا اور کتنی چھوٹی سی مخلوق کو ہمارے لئے شہد بنانے پہ لگا دیا وہ کتنا رس پیتی ہے اور اس میں سے خود کیا لیتی ہے خود اس کی ضرورت کتنی تھوڑی سی ہے اور باقی وہ ساری محنت آپ کے لئے کرتی ہے ہزاروں میل کا سفر اڑ اڑ کے تیہ کرتی ہے ترہ ترہ کے پھولوں پہ بیٹھتی ہے رس چوستی ہے لا کے اپنے چھتے میں ڈالتی ہے اور پھر اس کو موم سے پیک کر کے آپ تک پہنچاتی ہے پہلے اس کو پی لیتی ہے پھر اس کو کنورٹ کرتی ہے شہد میں اور اس کو بھرتی ہے ان ڈراپس کے اندر اور پھر اس چھتے کے ذریعے وہ شہد آپ تک پہنچتا ہے افسوس یہ کہ ہم نے شہد میں بھی ملاوٹ کرنی شروع کر دی گوڑ اور چینی گھول کے رکھ دیتے ہیں کہ مکھیاں وہی پی لیں اور اسی سے شہد بنا دیں تو وہ ایک طرح سے ہم دوبارہ کیا آپ کھا رہے ہوتے ہیں دوبارہ وہی شگر کھا رہے ہوتے ہیں اور وہی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی درست نہیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح شہد پہنچائیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ مکھیوں کو ایک نیچرل انوارنمنٹ پر اہم کریں ایسے باغوں میں ایسی جگہوں پر جہاں پر پھول ہوں پھل ہوں وہاں پر چھتے لگائیں تاکہ نیچرل جو ہنی ہے وہ دستیاب وہ لوگوں کو اور اس کے سارے فائدے جو بتائے گئے ہیں شہد میں صرف غزہ نہیں بلکہ شفاہ بھی ہے کیا ہے؟ شفاہ بھی ہے اور یہ ہمیں کون بتا رہا ہے کہ اس میں شفاہ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی لہٰذا ہمیں اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے تو جو شہد خالص ہوگا جو شہد اچھا ہوگا اس میں انشاءاللہ ضرور شفاہ ہوگی اور انسان کے اندر مختلف بیماریوں کے وجہ سے جو بیکٹیریاز وغیرہ رہ جاتے ہیں ان کو بعض وقت انٹی بائٹک سے بھی نہیں صحیح کیا جا سکتا شہد کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جسم کے اندر کے ایسے سارے فاسد مادوں کو نکال دیتا ہے اس لیے اپنی زندگی میں یہ جن جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے نا جتنا جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے جیسے کچھی سبزیاں ہیں پھل ہیں اور اس کے علاوہ دودھ ہے اور پھر شہد ہے ان چیزوں کو اپنی غزا میں شامل کریں یہ نہیں کہ ساری کٹھی کر کے ایک ہی دوپہ کالے نہیں ہے یعنی مختلف اوقات میں کیونکہ اب ہم اصل غزاؤں کو چھوڑ کر کس طرف جا رہے ہیں جنگ کی طرف فاس فوڈ کی طرف اور اس میں بعض وقت ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتے ہیں اور ان سے ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو محلک ہوتی محلک کا مطلب ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے back to basics جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے واپس اس کی طرح پلٹنا ہے بہت سے بچیوں کا دیکھا گیا ہمیں دودھ سے سمیل آتی آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ کو دو چیزیں پیش کی گئی تھی وہ کیا تھی شراب اور دودھ آپ نے کیا اختیار کیا دودھ آج ہمارے سامنے کوئی پیپسی اور دودھ کا گلاس رکھے ہم کیا اٹھائیں گے کیا واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں ہم آپ کی امت ہیں ہمیں وہی چیزیں پسند کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی اور جن چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا وہ ہمیں بھی چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی نے ہمارے لیے خوشکی پر بھی جانور پیدا کیے جن سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں اور سمندر کے اندر بھی مچھلیاں مچھلیاں لیکن افسوس یہ کہ اب جس طریقے سے مچھلیوں کو پالا جا رہا ہے اور جس طرح کی گزاؤں انہیں دی جا رہی ہے یا سمندر کے اندر بھی جس طرح کی پولوشن انسان نے کھلا دی ہے اس کی وجہ سے مچھلیاں بھی بیمار ہو گئی ہیں اور سمندری جانور تکلیف کا شکار ہیں اور مر رہے ہیں تو یہ انسان نے سمندر میں بھی ظہر الفساد و فی البرد و البحر خوشکی میں بھی فساد پھیلا دیا اور سمندر میں بھی پھیلا دیا بہرحال مچھلی کھانے کے اپنے فوائد ہیں یہ فوائد تو آپ گوگل کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں لیکن جو کہ آپ خواتین ہیں مینیو گھر کا آپ نے بنانا ہوتا ہے پکانا آپ نے ہوتا ہے سر آپ نے کرنا ہوتا ہے بچے آپ نے پالنے ہیں انہیں آپ نے کھلانا ہے اللہ کے واسطے بچوں کو فیڈر میں چائے بھر کے نہ دیں ان کو صبح صویرے پیپسی نہ پھلائیں ان کو بہلانے کے لیے کینڈیز اور چاکلیٹس دے کے نہ خوش کر دیں پچھلے کئی دنوں سے میں چونکہ علم ٹور پر ہوں مختلف جگہوں پر جاری ہوں مختلف لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہو رہا ہے اب ایک خاتون آئی ان کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی الحمدللہ کھانے کو بہت کچھ تھا جو کچھ بھی اس بچی کے سامنے رکھا گیا اس نے نہیں کھایا باقی بچے کھانا وانا کھا رہتے وہ بچی نے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہے پتہ چلا یہ صرف بسکٹ اور پیسٹری بغیرہ کھاتی ہے یہ کھانا نہیں کھاتی اب بالکل کمزور سی بچی دیکھ کے مجھے اتنا رحم آیا کہ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ کس طرح بچے پیدا کرے گی کس طرح ان کو پالے گی کس طرح سنبھالے گی کیا بنے گا اس کا کیونکہ ہمارے جسم کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو اللہ نے ہمارے لئے پیدا کی ہیں ان کو ہمارے لئے اللہ نے پیدا کیا لہٰذا ان کو استعمال کرنے میں اس کا شکر ادا کرنا ہے یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور صحیح طور پر استعمال کریں بہت سے بچیاں فش بنی کھاتی کیا ہے سمیلاتی اگر ایسا ہی مسئلہ ہے سمیل آتی ہے تو آپ مچھلی کو پکانے کا وہ طریقہ سیکھیں جس سے مچھلی کی سمیل چلی جائے ہمارے والدہ اس میں کچھ چیزیں لگا کے رکھ دیا کرتی تھی کبھی اس کے اندر لسی اور لسی میں پتہ نہیں کیا ڈالتی تھی کہ جس سے وہ ڈوبی رہتی تھی اور ساری اس کی سمیل چلی جاتی تھی اور پھر بہت امدہ طریقے سے مچھلی بنتی تھی جس سے کوئی سمیل نہیں آتی تھی آج کل تو کچھ مشکل نہیں جو چیز آپ کے گھر سے نہیں سکھائی گئی وہ آپ یوٹیوب سے سیکھ لیں مچھلی پکانے کے ہزار طریقے آپ کو وہاں سے مل جائیں گے اور بغیر سمیل کے مچھلی پکانے کے بھی مل جائیں گے لیکن اگر آپ ہی نہیں کھائیں گی تو پھر مجھے ڈر ہے کہ آپ گھر والوں کے لیے بھی نہیں پکائیں گی اور جب گھر والے بھی نہیں کھائیں گے بنانے کا طریقہ اس کو صحیح طور پر پکانے کا طریقہ آنا چاہیے بچوں کو صرف چپس دے کے سکول نہ بھیجیں ان کے لنچ باکس میں گاجر کاٹ کے ڈالیں ان کے لنچ باکس میں تھوڑے سے انگور ڈال دیں ایک دو خجور ڈال دیں ان کو نیچرل چیزوں کے لنچ باکس دیں ہم کیا کرتے ہیں بزار سے برنڈ مگا لیتے ہیں جو میدے کی بنیوی ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا لگا دیتے ہیں جیم جو چینی سے بھراوہ ہوتا ہے اور پھر ہم ان کو پکڑا دیتے ہیں یہ ہے تمہارا لنچ وہ بچہ جو دن بھر محنت کر رہا ہے سر کھپا رہا ہے بول بول کے ہلکان ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں سکولوں میں کتنا کچھ کہلواتے ہیں چکھواتے ہیں اور پھر وہ بچے بول بول کے تھک جاتے ہیں کیونکہ میں یہ تجربے سے کہہ رہی ہوں اسلامباد میں جس ایری میں میں رہتی ہوں ساتھی سکول ہے اس میں جب بریک کے وقت اتنا شور ہوتا ہے چھٹی کے وقت اتنا شور ہوتا ہے جب ان کی وہ معلوم نہیں کیا ایکٹیوٹی کوئی چل رہی ہوتی ہے اس میں بچے اتنا شور کر ہر بات کا جواب چیخ چلا کے دیر ہوتے ہیں حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ چیخ کے بولا جائے لیکن پھر بھی شاید ان کی انرجی کنزیوم کرنے کے لیے کہ یہ تھوڑے سے پھر تھک کے گھر جائیں تو سو جائیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے ایک دم ہم ان کو شگر کھلاتے میدے میں بھی شگر ہے کیونکہ کاربو ہائیڈیٹس میں شگر اس میں پھر شگر جیم میں شگر وہ شگر کھا کہ ایک دم پھر ہائیپر ہوتے ہیں ان کے اندر پھر ایک عجیب طرح کی طاقت آتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ ترہ ترہ کی شرارتیں کرتے ہیں یا پھر دوسرے بچوں سے لڑتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ بڑے بدتمیز ہیں پھر ان کو دو چار لگا کے چھپ کر آکے بٹھا دیتے ہیں یہ تو نہیں تربیت ہوتی نا غلطی کس کی ہے کہ وہ اس وقت اتنے ہائیپر ہوئے ہیں پھر یا ان کو ڈبوں کے جوز پکڑا دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں بہت دیا ہم اپنے بچوں کو ڈبوں کے جوز دے سکتے ہیں اللہ نے آپ کو اس ملک میں پیدا کیا ہے جہاں سبحان اللہ ہر طرح کا پھل ہر طرح کی نعمتیں ہر طرح کی سبزیاں موجود ہیں تازی چیزیں موجود ہیں لیکن آہستہ اسلام ان چیزوں کو چھوڑ کر ہر چیز ریڈی میڈ چاہتے ہیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ کرنے پڑے کون صبح صبح گاجر چھیلے اور کٹے اور ان کے ڈبے میں ڈالے ان کو اسے کھا دیں وہ خود ہی کٹ لیا کریں کیونکہ کچھ ماں بڑی اکل مند ہوتی وہ بچپن میں بچوں کو اور میں یہ خود مشاہدہ دیکھ کر آئی ہوں میری بھانجی ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے دو ڈھائی سال کا بچہ ہے تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کعوہ بنا کر لائیں اور اس بچے نے اتنے چھوٹے بچے نے ایک کپ میں سے چائے کا چمچ بھرا دوسرے میں ڈالا دوسرے جیسے وہ سکول میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ الہدا کے بچوں کا جو سیکشن ہے اس میں آتا ہے تو وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ چیزیں پور کیسے کرتے ہیں چیز اٹھاتے کیسے ہیں چیز رکھتے کیسے ہیں وہ ماشاءاللہ اتنی موٹر سکلز اتنی زیادہ بہترین ہو جاتی ہیں کہ بچے چھوٹی عمر میں ہی خود کھانا سیکھ جاتے ہیں خود اٹھانا سیکھ جاتے ہیں کاتنا سیکھ جاتے ہیں جوڑنا توڑنا سیکھ جاتے ہیں ترتیب سے رکھنا سیکھ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں بچپن میں آپ بچوں کو گھر میں بھی سکھا سکتی ہیں ضروری نہیں کہ اس کے لئے آپ ان کو الہدا کی مونٹیسوری میں ہی بھیجیں آپ کا ہر گھر خود ایک مونٹیسوری ہونا چاہیے ایک تربیتگاہ ہونا چاہیے لیکن اس کے لئے تو پھر ماں کو خود پہلے سیکھنا ہوگا نا ہم بچیوں کو اتنا کچھ پڑھا دیتے ہیں لیکن ان کو ماں بننا نہیں سکھاتے ان کو گھرداری نہیں سکھاتے اس سے اچھی تو ہماری نانی دادی وغیرہ تھی کہ جنہوں نے ہماری ماں کو اور پھر ہماری ماں نے ہمیں سٹرک طریقے سے سختی کے ساتھ پالا اور کچھ چیزوں کے اوپر بہت ہی ڈسیپلن کیا کہ یہ تو کرنی ہی پڑھیں گی یہ تو کرنی ہے سلائی بھی آنی چاہیے بٹن لگانا آنا چاہیے کاج بنانا آنا چاہیے اب یہ چیزیں بھی نہیں ہیں اچھا بٹن ٹوٹ گیا اٹھا دو دے دو یہ کسی کو کپڑا یہ سلائی ادھڑ گئی اب ہمارے گھر میں تو مشین بھی نہیں ہوتی ہوتی ہے تو چلانی نہیں آتی دھاگہ ہی نہیں ڈالنا آتا یعنی اگر کسی بچی کو گئے نا مشین میں دھاگہ ڈالو تو اس کو دھاگہ نہیں اب ڈالنا آئے گا کیونکہ یہ چیزیں ہیں یہ فن یہ سکلز ناپید ہو گئیں اب کیا اس کے جگہ آ گیا موبائل اب وہ خوب چلانا آ گیا اور مشین کون چلائے بیٹھ کے اب تو یہ صرف ایک فن رہ گیا تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب ہمیں ہر سیزن میں نئے کپڑے چھائیں ہیں کیونکہ پہلے کیا ہے پھٹے گئے ہیں پھٹے نہیں ادھڑے ہیں ادھڑے ہیں اور پھٹنے کا بھی ہمیں پرک نہیں پتا چلتا اب اب وہ نکالے جاتے ہیں نکالے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کیا کریں تنخواہ پوری نہیں ہوتی کیسے پوری ہو جب آپ کے خرچ کرنے کا انداز یہ ہے تو پھر یہاں تو لاکھوں بھی آئے تو پورے نہیں پڑیں گے اللہ سبحانہ وتعالی مسرفین کو پسند نہیں کرتا خضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو ہمارے پاس ملینز بھی ہوں ہم بلینئر بھی ہوں تب بھی ہمیں اچھے طریقے سے سلیکے سے خرچ کرنا چاہیے چیزوں کو زائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں اللہ تعالی نے یہ سارے ریسورسز ہمیں اس لیے نہیں دیے کہ ہم ان کو ایسے تیسے استعمال کر کے زائع کر کے پینک دیں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچیں یہ اللہ نے مجھے دی ہیں میرے رب نے پیدا کی ہیں میرے رب نے میرے لیے یہ بھیجی ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے واللذی یتعمونی ویسقینی وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے کبھی ہم نے بھی کہا وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے کسی دن کھانے کی ویس پر بیٹھ کے ضرور کہیں وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے ہمارے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں جو پانی ہم پیتے ہیں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ دراصل اللہ سبحانو تعالی ہی کی طرف سے ہوتی ہے وہی عطا کرتا ہے لہٰذا ہم اسی کے شکر گزار بنیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی پھر آپ دیکھیں کہ شکر کیسے ادا ہوتا ہے اور شکر کیوں کرنا چاہیے ایک تو پہلے میں نے بتایا کہ شکر کرنے سے اللہ سبحانو تعالی نعمتیں بڑھا دیتے ہیں باقی رکھتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ شکر ادا کرنے سے اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے یعنی اللہ سبحانو تعالی کا شکر کس بات پر ادا کرنا ہے کب ادا کرنا ہے ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا شربت کچھ بھی پی کے یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایک گھونٹ پانی انسان نے پیا تو کتنی دیر لگتی ہے الحمدللہ کہنے میں کتنی دیر لگی سیکنڈ کی بات ہے اگر سیکنڈ میں رب راضی ہو سکتا ہے تو پھر اور کیا چاہیے اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہر گھونٹ کے بعد اور ہر لقمے کے بعد ہمارے دل سے الحمدللہ نکلے کیونکہ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا کبھی کمی نہیں ہوگی پھر اسی طرح آپ دیکھیں شکر گزار کو بلند مقام ملتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہیں مثلا آپ دو لوگ ہیں ایک نے روزہ رکھا ہوا ہے عجر مل رہا ہے اس کو آپ کھا رہے ہیں آپ کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرے شکر دونوں برابر ہو گئے روزہ والا اور شکر گزار ایک جیسے سواب پانے والے ہو گئے یہ شکر کو معمولی چیز نہیں لیکن یہ کرنا مشکل ہے بہت کم لوگ شکر ادا کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُو کتنا کم تم شکر ادا کرتے اور یہ واقعی کم ادا کرتے ہیں اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر لے اور ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کریں رَبِّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَتِكَ اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا اور شکر ادا کرنے کے لیے ہم صرف زبان سے شکر ادا نہیں کریں ہم عبادت بھی خوبصورت کریں کیونکہ عبادت بھی دراصل شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے حساب یہ ہوگا اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا کیا میں نے تجھے تھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا یعنی پینے کو دیا تھا نا پھر پی کے تم نے کیا کیا یعنی شکر ادا کیا یا نہیں اور اسی طرح معمولی نعمتوں کا بھی سوال ہوگا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ اَنِنَّئِمْ پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا اگر ہم شکر ادا کرتے رہے تو ہمارے لیے نجات ہوگی اور اگر شکر ادا نہیں کیا تو پوچھ ہوگی کہ کیوں نہیں کیا اب کھانے پر شکر ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں نمبر ایک کھانے کا انتخاب حلال اور طیب پہلا کام کیا کرنے آپ نے حلال اور طیب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہن ناس کلو ممہ فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کو کھانے کے راستے سے بہکائے اور اس کو حلال نہ کھانے دے اور بعض وقت ہم حلال کا احتمام کر لیتے ہیں لیکن طیب کا احتمام نہیں کرتے لہٰذا اللہ سبحانو تعالیٰ کا یہ حکم ہے ساری انسانیت کو پھر تمام رسولوں کو اور اہل ایمان کو طیب کھانے کا حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے اور بے شک اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم تو دونوں کو کیا حکم ہے پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے پاک رزق دیا اس میں سے کھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے پاکیزہ رس خارج کرتی ہے اور جس پھول پتے پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے مومن ہم سب بھی کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں کیا ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے کہ پاکیزہ صاف ستری چیز کھائیں باسی اور گلی سڑی اور گندی اور خراب اور وہ جو ہماری صحت کو خراب کر دے اس کو چھوڑنے اور پھر جس جگہ بھی ہم بیٹھیں وہاں کیسے بیٹھیں کہ جب اٹھیں تو صاف ستری جگہ چھوڑ کے جائیں یہ نہیں کہ ٹیشو پیپر چھوڑ دیں اور اپنی کوئی پینسل وہی چھوڑ جائیں اور جیکٹ اتار کر رکھی تھی وہی وہاں بھول جائیں اور کوئی گھڑی یا سیل اور پھر انتظامیاں کو تنگ کریں وہ ہماری چیز وہاں رہ گئی تھی اب وہ کہاں ہے وہ کیا جانے صرف آپ ہی تو نہیں تھے نہ وہاں اور بھی تو لوگ تھے تو اس لئے شہد کی مکھی سے تشبیح دی کہ جس چیز میں بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتی ہے نہ خراب ہوتی ہے پھر اسی طرح رزق میں جو طیب کا احتمام ہے اس کے بارے میں ہم سب کو کانشنس ہونا چاہیے کہ غزاؤں کے بارے میں ہمارے پاس صحیح انفرمیشن ہو کیا کیا چیز میرے مزاج کے خلاف ہے ماشاءاللہ گجرہ والا میں تو بہت سے اچھے اچھے حکیم ہیں یہ حکیم لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے آپ کا مزاج صداوی ہے یا دموی ہے یا عصبی ہے یعنی آپ کو اس مزاج کے مطابق کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے آپ سب کو کس چیز کا پتا ہونا چاہیے سب کو کیا پتا ہونا چاہیے اپنے مزاج کا پتا ہونا چاہیے نہیں پتا تو حکیم صاحب کو جا کے نبز دکھا کے پوچھ لیں اور ان سے یہ پوچھ لیں کہ کیا مجھے کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے اور جن چیزوں سے وہ پرہیز بتائیں منع کریں ان سے منع ہو جانا چاہیے آپ کی صحت ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گی علاج بالغزا اللہ نے غزاؤں کے اندر ہی شفاہ رکھ دی ہے ہم بیمار اس لیے رہتے ہیں کہ ہم صحیح غزا نہیں کھاتے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کیا ہمارے لئے سوٹے پلے اور کیا نہیں ہے اور دوسرا کیا حرام کھانے سے بچنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا اپنے بھائیوں شہروں والدین ان کو بتائیے ہمیں حرام نہ کھلائیں حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے آپ نے فرمایا اے کعب بن اجرا وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام پر پلا بڑھا وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے تو شکر ادا کرنے کے لئے کیا کرنا ہے حرام چھوڑ دینا ہے حرام نہیں کھانا پھر کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے اگر شروع میں یاد نہ رہے تو ذرمیان میں جہاں یاد آئے بسم اللہ ہی فی اولی ہی و آخری ہی کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے یا کھڑے کھڑے کھانا چاہیے سب کو پتا ہے کس کس کو پتا ہے کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے ماشاءاللہ کھانا اور پانی بھی بیٹھ کے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پیے چاہے دودھ ہو چاہے پانی ہو چاہے کچھ اور ہو کتادہ کہتے ہیں ہم نے انس سے کہا کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے انہوں نے کہا یہ زیادہ شر والا اور گندہ عمل ہے اور یہ انسان کی صحت کیلئے بھی نقصان دے کچھ لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں وہاں بوفے لگے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کوئی چیز یہاں سے اٹھائے موہ میں ڈالی آگے گئے وہاں سے کھڑے کھڑے کھایا پلیٹ میں لیے کھڑے ہو کے کھانے لگ گئے اگر کرسی نہیں تو تھوڑا سا زمین پہ بیٹھ جائیں کھڑے ہو کے تو نہ کھائیں تو چلتے پھرتے کھڑے ہو کر نہ کھائیں خواتین خاص طور پر کچھن میں اگر کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں تو کھڑے کھڑے چیزیں مت کھائیں پھر یہ بتائیے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے دائیں ہاتھ سے ٹھیک ہے نا دائیں ہاتھ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا منع پرمایا ہے ایک شخص آپ کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا تم کبھی نہ کھا سکو لہٰذا مرتے دم تک وہ شخص اپنا دائیں ہاتھ مو تک نہیں لے جا سکا پھر آپ اتنا ناراض ہوئے اس پر تو اس لیے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لیفٹی ہوتے ہیں ہر چیز بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں لیکن پھر بھی کھانا تو دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہو کر بھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ دائیں کون سا بائیں کون سا وہ اسی میں کنفیوز رہتے ہیں کیونکہ بچپن میں کسی نے تربیت ہی نہیں کی کہ بیٹا یہ دائیں ہاتھ ہے اس سے یہ کام کرنا ہے کچھ کام ہماری زندگی میں دائیں ہاتھ کے ہیں اور کچھ کام ہماری زندگی میں بائیں ہاتھ کے ہیں استنجہ بائیں ہاتھ سے ناک ساف بائیں ہاتھ سے گندی چیزوں کو ہاتھ بائیں ہاتھ سے اور اچھے اچھے کام سارے دائیں ہاتھ سے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے نہ ہی بائیں ہاتھ سے کچھ پیئے کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کے قدموں کی پیر بھی نہیں کرو اچھا ہو سکتا ہے آپ سوچیں یہ باتیں تمہیں پہلی پتہ ہیں آپ ہمیں پھر اسی پر درست کیوں دے رہی ہیں اگر آپ کو پتہ ہے نا تو ان کی پابندی بھی کرنی ہے نمبر ایک عمل کرنا ہے نمبر دو آپ یا تو مائیں بن چکی ہیں یا آئندہ کی مائیں ہیں آپ نے بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت یہ کرنی ہے کہ انہوں نے دائیں ہاتھ ہی استعمال کرنا ہے کھڑے ہو کے نہیں کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے اپنے سامنے سے کھانا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پلیٹ میں کہیں کبیدر ہاتھ مارا کبیدر کبیدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے اور خاص طور پر درمیان میں برکت اترتی ہے درمیان سے اٹھا کے نہیں کھانا کچھ لوگ کھانا ڈالتے ہیں نا بیچ میں سے ڈال رہے ہوتے ہیں کہاں سے ڈالنا چاہیے اپنے سامنے سے ڈالنا چاہیے پھر ٹیک لگا کے نہیں کھانا پھر پیٹ کے بل نہیں کھانا آج کل کیا ہو رہا ہے لوگ لیپ ٹاپ کھول لیتے ہیں الٹے لیٹ جاتے ہیں سامنے لیپ ٹاپ ہوتا ہے ساتھ کوئی کھانے پینے کی سناکس ہوتے ہیں کوئی چپس رکھے ہوتے ہیں کچھ اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ الٹے لیٹ کے کھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے اگر آپ کا بچہ موبائل لے کے الٹا لیٹ کے کھا بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے ویسے تو الٹا لیٹنا ویسے یہ منع ہے لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت کوئی لیٹا بھی ہے تو اس وقت کھائے نہیں کھائے نہیں پھر اسی طرح کھانے کو ضائع نہیں کرنا کچھ لوگ دیکھتے ہیں کوئی چیز کہتے ہیں اچھا پھینکو اس کو پڑے خجور لیں گے اس کے اندر وہ چھٹ چھٹی لگ جاتی نا سوسری سی تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کھانی پھینک دو پھینک دو یہ اسراف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ کے سامنے پرانی خجور پیش کی گئی آپ نے کھول کے اچھی طرح جائزہ لیا سوسریہ نکالی صاف کیا اور باقی کھا لی اگر کوئی لکمہ زمین پہ گر جاتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے اٹھا کے پھینک دو نہیں بلکہ اس کو صاف کر کے کھا لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے یہاں تک ہے کھانے کے وقت بھی لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو چاہیے کہ اس کو کھا لے صاف کر کے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے کھانے کے بعد برطن کو کیا کرنا چاہیے صاف کرنا چاہیے ہم پہلے بے سوچے سمجھے برطن بھر لیتے ہیں خاص طور پر شادیوں میں توجہ سے سنیے یہ بات بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں اور پلیٹوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنا لیتے ہیں کھانا ڈال ڈال کے اور پھر دو چار لوگوں میں کھاتے ہیں کوئی چھوٹے بچے کو ساتھ کھلایا اور باقی ساری کی ساری پلیٹ واپس اس کا حساب کون دے گا پہلے تھوڑا ڈال کے چکھ لیں کہ آپ کے حساب سے نمک پورا ہے یا نہیں اور اگر پہلی دفعہ میں آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو بس پھر دوبارہ اتنا ڈالیں جتنا آپ کو بھوک ہے کھانا ہے کھانا زیادہ نہیں ڈالنا نہ گھر میں نہ شادیوں میں پارٹیوں میں نہ کسی کے گھر کیونکہ وہاں انسان سوچتا ہے میرا کیا جاتا ہے مجھے تو کوئی نقصان نہیں اور کتنا کھانا زائع ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی کے شہر میں کتنے لوگ رات کو بھوکے سوتے ہوں گے آپ نے ان کے حصے کا بھی مگا کے پکا کے زائع کر کے بنوں میں پھینک دیا تو کھانے کے بعد برطن صاف کرنا ہے اگر کسی وجہ سے بعضوں کا تندازہ نہیں ہوتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کو کھا کے جلدی پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اس کھانے کو الگ نکال لیں اگر کوئی بلی وغیرہ ہے اس کو ڈال دیں اگر کوئی چاول وغیرہ ہے اپنے گھر میں ایک ایسی کنالی رکھ دیں کوئی ایسی ڈش رکھ دیں کہ جس میں بچا ہوا کھانا جا کے ڈال دیں پرندے آئیں گے وہ کھا کے چلے جائیں گے آپ کو سواب ملے گا میں تو جب روٹی خود بناتی تھی تو پیڑے کا آٹا ہوتا ہے نا وہ اگر ہاتھوں کو لگ جاتا تھا تو میں اس کے لیے الگ برطن رکھتی تھی اور صبح سے رات تک جتنی بھی اس کے اندر ہاتھ سے اترا ہوا آٹا جمع ہوتا تھا وہ شام تک چھوٹی چھوٹی سوئیاں بن جاتا تھا سوک کے پھر میں اس کو چڑیا کو ڈال آتی تھی کیونکہ ذرے کا بھی وزن ہوگا نا قیامت کے دن کے نہیں ذرے کا وزن ہے نا شر کیا ہے ضائع کرنا خیر کیا ہے کسی کے فائدے میں لے آنا اور مجھے امید ہے کہ آپ پرندوں بغیرہ کل یہ پانی بھی اٹھ رکھتے ہوں گے آج کل آپ دیکھیں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں سخت گرمی میں بھی پانی ڈالیں لیکن سردی میں بھی پانی رکھیں کبھی راستے میں دیکھتے ہیں نا پرندوں بغیرہ کو میں سوچے کہ کہیں پانی نظر نہیں آرہا پتنی کہاں سے پیتے ہیں بچارے ان کو بھی پیاس لگتی ہوگی تو آج کل بھی کچھ نہ کچھ پانی یعنی برتن بنا چھوڑے گھر میں اگر آپ کو چھوٹا سا بھی گھر ہے کھڑکی کا باہر بھی چھوٹی سی جگہ ہے تو وہاں یہ چھوٹی سی کوئی چیز لگا دیں لیکن اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں پھر اسی طرح صحت کو فائدہ دینے والی غزہ کھائیں اور وہ چیزیں چھوڑ دیں جو صحت کو نقصان دیتی ہیں ام منظر کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور علی رضی اللہ عنہ بیماری سے اٹھے تھے کمزور تھے ہمارے ہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے کھانے لگے اور حضرت علی بھی کھانے کے لئے اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا رک جاؤ ابھی تم کمزور ہو چنانچہ وہ رک گئے ان کو پرہیز بتایا آپ نے ام منظر کہتی ہے میں نے جو اور چکندر پکایا ہوئے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے فرمایا اے علی یہ لے لو یہ تمہارے لئے زیادہ فائدے کی چیز ہے کھانا کھا کے کیا کرنا چاہیے شکر کیسے کرنا چاہیے اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلی دعائیں کونسی ہیں کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں ایک نہیں کئی دعائیں ہیں آپ نے پتہ کیا کرنا ہے ان دعاؤں کو اس پیپر کو اس میں سے الگ کر کے آپ نے اپنے کچن میں جہاں کھانا کھاتے ہیں یا دائننگ ہال میں یا پھر جہاں بھی آپ ہوتے ہیں وہاں یہ لگا لیں اور دیکھ کے پڑھنا شروع کریں اور ایک ایک یاد کرنا شروع کریں تاکہ کھانے کے بعد پڑھ کے آپ اٹھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اور اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت سواب ہوگا اور یہ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہم مبارک لنا فیہی وَأَتْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ اے اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت عطا فرماؤں اور ہمیں اس سے بہتر کھلاں سبحان اللہ ہر دفعہ کھانا کھا کہ اگر آپ یہ دعا مانتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بہتر عطا فرماؤں تو کیا ہوگا شکر ادا کرنے والے کو کیا ملتا ہے بہتر ملتا ہے پھر الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَتْعَمَا وَسَقَا وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجَا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور اسے جسم میں پیوست کیا یعنی ہمارے جسم کا حصہ بنا اور اس کے نکلنے کی راہ بنا یعنی جو ویسٹ تھا وہ بھی جسم سے نکل گیا اور اسی طرح باقی دعائیں بھی ہیں میں نے یہ دعائیں اپنے کچن میں لگائی ہوئی ہیں اور الْحَمْدُ لِلَّهِ پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے پھر اس کے بعد کھانے پینے میں اسراف سے بچنا ہے یہ بڑا اہم سبق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو یعنی لباس میں نماز پڑھو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا اسراف کسی بھی چیز میں پسندیدہ نہیں نہ لباس میں اور نہ کھانے پینے میں اور نہ کسی اور چیز میں اسراف کیا ہے نمبر ایک ضرورت سے زیادہ کھانا پینا لوگوں کو اسراف کا مطلب نہیں پتا ضرورت سے زیادہ کھانا پینا کھانے کی حرص اور ایک وقت میں کئی چیزیں کھانا یہ بھی کھالو وہ بھی کھالو وہ بھی شکلو یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ اس وقت تو پتہ نہیں چلتا لیکن جب حضم ہونے پہ آتا ہے تو پھر تکلیف شروع جاتی ہے نمبر دو ان چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا ایک ہے ضرورت سے زیادہ کھانا اور دوسرا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا مثلا آپ گروسری کے لیے گئے ہیں آپ وہاں دیکھتے ہیں سجے ہوئی چیزیں ہیں زبردست سبزی پڑی ہے اور زبردست چیزیں اور پیکنگز میں پڑی ہیں آپ کہتے ہیں پتہ نہیں پھر کھا یہ بھی لے لو یہ بھی خرید لو یہ بھی خرید لو اب آپ دیکھیں مشکل کیا ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے سٹورز بن گئے ہیں بڑے بڑے مالز بن گئے ہیں اگر آپ نے ایک سمپل چائے بھی لینی ہے تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا چھوٹی سی کارنر پر دکان ہوتی تھی وہاں ایک ہی قسم کی زیادہ زیادہ دو قسم کی چائے پڑی ہوتی تھی اور آپ جو پیتے تھے وہی چائے دوبارہ کسی بچے کو بھی پیسے دے کے مگا لیتے تھے اب کیا ہوتا ہے آپ مال میں جاتے ہیں اور چائے کی اتنی قسمیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بھی آگی یہ تو لگتا بہت اچھی ہوگی چلے یہ بھی ٹرائے کر لیتے ہیں وہ بھی یہ بھی وہ بھی بہت ساری چائے خرید کے گھر لے آتے ہیں اب تو مجھے لگتا ہر چیز کی چائے بن گئی ہے اچھا اب گھر لاتے ہیں اب آپ ایک پیتے ہیں آپ کو ہائے ہائے یہ تو اچھی نہیں لگی اس کو پر پھینکو پھر دوسری پھر تیسری اور کچھ تو کھولنے کی نوبت نہیں آتی اور پھر ایسے ہی پیک ڈبے جب ایکسپائر ہو جاتی ہے نا ڈیٹ تو پھر اٹھا کے کیا کرتے ہیں بن میں پھینک دیتے ہیں نہ اپنے کام آئی نہ کسی اور کے کام آئی یہ آپ نے کیا کیا اسراف سمجھ آئی اسراف کی کس کس کو اسراف کی سمجھ آئی ہے الحمدللہ نمبر ایک زیادہ کھانا نمبر دو کھانے پہ زیادہ خرچ کرنا اور نمبر تین ہے حرام میں پڑھنا حرام چیزیں کھانا نقصاندے چیزیں کھانا تو اللہ سبحانہ تعالی نے کیا فرمایا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو پہنو اور صدقہ کرو لیکن اسراف نہ کرو نہ تکبر کرو ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ جو تمہارا جی چاہے پہنو مگر دو باتوں سے ضرور بچو اسراف اور تکبر تکبر کیوں کیونکہ عام طور پر لوگ اپنا آپ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے قیمتی سے قیمتی مہنگے سے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی چیزیں خدید کے رکھ لیتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے استعمال کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر کیا کہا ابن عباس نے یعنی اللہ کی نعمتیں کس لیے بنی ہیں کس لیے اگائی ہیں اللہ نے کس لیے پیدا کی ہیں ہمارے لیے قلو ممہ رزقناکم یعنی جو ہم نے تمہارے لیے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ جو آپ کی حیثیت ہے استطاعت ہے وقت ہے کھاؤ لیکن کیا نہ کرو اسراف نہ کرو اور پہننا بھی جو تمہیں پسند ہے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں پہننے کے ننگے نہیں ہونا چست کپڑے نہیں پہننے سی ترو کپڑے نہیں پہننے اور اسراف نہیں کرنا یعنی اپنی لیمٹس دیکھ کے خرچ کرنا ہے اگر آپ کے والد کی تنخواہ ہی ایک لاکھ ہے مثلا اور آپ اپنی شادی کا جوڑا بھی ایک لاکھ کا بنوارہی ہیں تو کیا یہ جائز ہوگا یہ کیا ہوگا اسراف ہوگا اور جب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ بچارے کیا کرتے ہیں پھر قرض اٹھاتے ہیں یا کسی سے صدقہ مانتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہے مجھے مدد دو اور بیٹی صاحبہ ایک دفعہ وہ جوڑا پہننے کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پہنتی اور سنبھال سنبھال کے رکھتی ہیں کسی اور کو بھی نہیں دیتی کیا اس جوڑے کا حساب ہوگا کیا اس کے بارے میں پوچھ ہوگی اور تکبر کیا ہے کہ ایسا کپڑا پہنوں جو کسی نے نہ پہنا ہو تاکہ میں سب سے بڑی الگ زیادہ خوبصورت نظر آؤں اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے سب سے اچھے تو پھر آپ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں ہم بڑے عقل ماندے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا جو باہر سے آتا تھا آپ ایسے ڈریسز نہیں پہنتے تھے جس سے آپ بہت دوسروں کے مقابلے میں نمائع ہوں اس آیت کے بارے میں طبیب کہتے ہیں کہ اس میں پوری طب شامل ہو گئی یعنی کھانا پینہ ہے لیکن اسراف نہیں کرنا تو آپ بیماری نہیں ہوں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانا پینہ زندگی کا مقصد نہ ہو اعتدال کے ساتھ بقدر ضرورت کھایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین امتیوں کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں ہم سب اپنے بارے میں غور کریں کہ کہیں وہ ہم تو نہیں بدترین امتی کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ترہ ترہ کے کھانے اور رنگ برنگیں مشروب طلب کریں گے طلب کریں گے طلب کا کیا مطلب ہوتا ہے آرڈر کرنا ترہ ترہ کے کھانے اور رنگ برنگیں مشروب طلب کریں گے مثلا آپ گئے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں آپ اٹھاتے ہیں مینیوز ہیں ارے اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ہر کوئی کیا کہتا ہے مجھے یہ کھانا ہے مجھے یہ کھانا ہے اس کو یہ کھانا ہے اس کو یہ کھانا ہے کافی ٹائم تو پہلے سیلیکشن میں لگتا ہے پھر آپ آرڈر کرتے ہیں پھر گھنٹہ بار کے بعد وہ کھانا آتا ہے اور رنگ رنگ کا اچھا یہ بھی مگا لیتے ہیں یہ بھی مگا لیتے ہیں یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے اور ڈرنگ میں پیپسی بھی ہو جائے فانٹا بھی ہو جائے فلان بھی ہو جائے فلان بھی جوس بھی ہو جائے یہ ہے طلب کرنا اور فرمایا ترہ ترہ کے کپڑے پہنیں گے گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے بولتے وقت نہیں سوچیں گے کہ کسی بڑے سے بات کریں یا چھوٹے سے کریں سچ بولنا یا جھوٹ بولنا ہے اور ترہ ترہ کی سواریوں پہ سوار ہوں گے جن کے پاس زیادہ دولت آ جاتی ہے پھر ان کو کیا شوق لگ جاتا ہے ضرورت ہو یا نہ ہو یہ گاڑی کا موڈل بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو فرمایا وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے آپ کے پاس اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے کھائیں منع نہیں ہے لیکن اسراف نہیں کرنا ایک وقت میں بہت ترہ کے کھانے نہیں کھانے ایک وقت میں بہت قسم کے مشروب نہیں پینے یہ ہمارا میدہ ہے یا کیا ہے وہ بچارہ کیا کرے گا کتنی چیزیں ایٹ اٹائم ڈائجسٹ کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق گمراہ کن خواہشات میں سب سے زیادہ اندیشہ ان خواہشات کا ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہے یعنی کھانے کے معاملے میں بہتیاتی اور پھر دوسری طرف زنا عام ہو جائے گا اور فرمایا اور گمراہ کرنے والی خواہشات سے ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی پانچ چیزیں ہیں لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا خواہش پرستی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق رکھنا زیادہ کھانا زیادہ سونا یہ پانچ چیزیں دل کو خراب کرنے والی ہیں اب اکثر لوگ کیا کہتے ہیں سب کچھ ہے دل میں سکون نہیں خوش ہی نہیں ایک تو ہم نے راتوں کو دن بنا لیا اور دن کو رات بنا لیا راتوں کو دیر تک کھانے آرڈر ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ کھانے کے بعد ہنسی مزاگ گپ شف ادھر ادھر کے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور پھر جب آدھی رات گزر جاتی ہے پھر پھر سوتے ہیں اور پھر سونے میں فجر کی نماز چلی جاتی ہے ایسی زندگیوں میں کیا برکت ہوگی کیا رونک ہوگی ایسے دلوں میں کیا اتمنان ہوگا چاہے آپ نے سو ترہ کے اچھے اچھے کھانے کھائے ہوں آپ کا دل خوش نہیں ہو سکتا اس کے لیے آپ کو واپس قرآن و سنت کی طرف لوٹنا ہوگا اب مسلمان دارانی کہتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس پہ چھے آفتیں آتی ہیں نمبر ون وہ مناجات کی حلاوت کھو دیتا ہے اس کو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی نہیں آتی اس کی دعاوں میں کوئی خشون نہیں رہتا نمبر دو علم و حکمت یاد کرنے سے محروم ہو جاتا ہے حافظہ خراب ہو جاتا ہے نمبر تین مخلوق پر شفقت سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے وہ سمجھتا سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتا اس پر عبادت سقیل ہو جاتی ہے مشکل ہو جاتی ہے اس کی خواہشات اور شہوت بڑھ جاتی ہے سارے اہل ایمان مسجدوں کی طرف چکر لگاتے ہیں اور پیٹ بھرنے والا کورا کرکٹ کی طرف گردش کرتے ہیں یعنی پہلے زمانے میں کورے کے ڈھیروں کے پاس لوگ جا کے رفع حاجت کرتے تھے یعنی آج کل کی زمان میں اور یہ بار بار واشروم کے چکر لگاتے رہتے ہیں بار بار ٹائلٹی جاتے رہتے ہیں ازان تو ایک وقت پر ہوتی ہے نماز تو اپنے وقت پر ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھتی کہ کون ابھی تک آیا اور کون نہیں آیا پھر آپ دیکھیں کہ کھانے کی شکر گزاری میں یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق کو بھی کھلائے قرآن مجید میں آتا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْبَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومِ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے سوال کرنے والے کے لیے اور جسے نہیں دیا گیا اسلام میں بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ بیمار کی تیمارداری کرو قیدی کو رہائی دلاؤ لیکن کتنا ظلم ڈھاتے ہیں ہم کام والی رکھ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اتنی تنخواہ دیں گے کھانا وانا کچھ نہیں آپ اپنے کچن میں اس سے سارا کام کراتے ہیں کھانے کی خوشبویں اٹھ رہی ہوتی ہیں جیسی آپ کو بھوک لگتی ہے اس غریب کو بھی لگی ہوتی ہے اور جب آپ کھانا پکوا لیتے ہیں تو اس کو خدا حافظ کر دیتے ہیں ہم نے تم سے کھانا نہیں باندھا ہوا وہ صرف تنخواہ دیں گے اب وہ بیچاری گھر جائے کیا خریدے اور کیا پکائے مہندائی کا حال تو آپ سب کو پتا ہے اگر اپنے ہی کھانے میں سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے لیے پکا کے لائے تو چند لکمیں اس کو بھی اس میں سے کھلاو اگر اس میں سے آپ اسے بھی دے دیتے ہیں بٹھا کے کھلا دیتے ہیں کتنا بڑھ حجر کماتے ہیں آپ کو گھر سے باہر جا کے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اگر آپ گھر کے غریب ملازموں کو اچھا کھانے پینے کو دے دیتے ہیں کیا حکم ہے جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاو کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں ان کا کھانا تو الگ بنتا ہے اب آپ دیکھیں ایک کک جو کئی کھانے بنا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اور خود اپنے لئے دال بنا کے بیٹھ کے کھا رہا ہے غریب وہ آپ کے لئے دل میں کیسی محبت رکھے گا اس کے دل میں کیسی کیسی تکلیف ہوگی کہ میں یہ سب کچھ صرف بنانے کے لئے ہوں مجھے چکھنے کی بھی اجازت نہیں اور میں اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا کے دال اُبال کے کھاؤں کیسی کیسی زیادتیاں ہم کرتے ہیں دوسرے کو کھانا کھلانا ایک مشکل کام ہے انسان کے دل کے اندر بخل ہے لیکن یہ تو کرنا ہی ہے کیونکہ اس میں عجر بہت زیادہ ہے یہ انبیاء کی صفت ہے قرآن مجید میں آتا ہے پھر وہ مشکل گھاٹی میں نہ گسا کیا ہے وہ مشکل گھاٹی وہ گردن چھڑانا یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے آج کل سردیاں ہیں نا سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے لیکن اس میں انسان کہتا ہے میرا کیا بنے گا اس کو بھی کھلایا بیچ میں سے تو لہذا سارا اپنے لئے ہی رکھ لو یہ مشکل کام ہے کھلانا لیکن جس کو اللہ توفیق دے اس کے لئے بڑا ہی ہلاوت والا کام ہے اس کو کھلا کے زیادہ مزا آتا ہے جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کیا کیا یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے اجنبی لوگ لیکن چلے گئے اور کھانا لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی نصیحت کی مسلمان عورتوں تم میں کوئی اپنی ہمسائی کے گھر بکری کے ایک پائے کا کھر بیجنے کو بھی حقید نہ سمجھے یعنی کھانا بنا کے یا بنانے سے پہلے اپنے ہمسائیوں میں بھی تقسیم کیا کرو کچھ نہ کچھ ان کو بھی بھیجا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے جہنم میں جانے والے لوگوں کی جو خصوصیت سورة الحقہ میں بتائی گئی وہ کیا ہے کہ وہ اللہ بڑے عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا یعنی صرف خود کھلانا بھی کافی نہیں عورتوں کو بھی ترغیب دلانی ہے کہ وہ بھی کھلایا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ کھانے میں کیا کریں پانی زیادہ ڈال لیں شوربہ بنا لیں اور ہمسائیوں کو یاد رکھیں ابو دردار رضی اللہ عنہ اپنے بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوربہ بنانے کی ترغیب دیتے اور لیٹلی آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے کھانے کا سٹائل کیا ہو گیا ہے شوربے والے کھانے تو غائب ہوتے جا رہے ہیں اب ہم سب کی پسند کیا ہے فرائیڈ یا روست یا بھنا ہوا کھانا بس جو میدے پہ حضم کرنا بھی بڑا مشکل ہے نہ ہم نے خود اپنے لیے اتار پھینکی ہے یعنی جہنم میں جانے والی کیونکہ اس میں آتا نا کہ وہ کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں جگڑو زنجیروں میں کیا ہم باقی بھی نہ اتار دیں یعنی کھانا کھلا کے پھر اسی طرح آپ دیکھیں بہت سے صلف سالحین اپنی افطاری کے کھانے میں دوسروں کو ساتھ کھلاتے تھے عبداللہ بن عمر دعوت تائی مالک بن دینار اور احمد بن حمبل انہی لوگوں میں سے تھے ابن عمر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرتے اگر انہیں یہ علم ہو جاتا کہ انہوں نے مساکین اور یتیموں کو نہیں کھلایا تو وہ افطاری کے وقت کھانا نہیں پھر کھاتے تھے کہ مسکینوں کو کیوں نہیں کھلایا اور بعض ایسے بھی تھے جیسے حسن بسری اور عبداللہ بن مبارک کہ خود بھوکے بھی رہ لیتے لیکن دوسروں کو کھلاتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب اور پسند ہے کہ انسان دوسروں کو کھلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدے مند ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عامال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا اس سے کوئی تکلیف دور کرنا اس کا کرزہ ادا کر دینا اس سے بھوک کو دور کر دینا پھر کھانا کھلانا جو ہے یہ صدقہ ہے صرف باہر والوں کو نہیں گھر والوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا بھی صدقہ ہے تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا بھی صدقہ ہے تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنے خادم کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے یعنی اس پر عجر ملے گا کھانا پکا کے خود کھا رہے اس پر بھی عجر ہے گھر والوں کو کھلا رہے اس پر بھی عجر ہے یہ بات خواتین کو اپنے پلے باندھ لی چاہیے کہ میں جو کچن میں کام کرتی ہوں وہ میرے لیے بہت بڑا عجر کا کام ہے کیونکہ عام طور پر ہم کہتے ہیں یہ کیا مسئیبت ہے میں ہی پکاتی رہوں اس کو مسئیبت نہ سمجھیں یہ عجر کی بات ہے پھر اسی طرح کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے خجور کا آدھا ٹکڑا دے کے بھی انسان جہانم سے بچ سکتا ہے پھر اسی طرح خاص طور پر یتیموں اور مسکینوں کو کھلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس کی مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتا یعنی خود کمانے نہیں لگ جاتا تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی ہے یعنی جو اپنے کھانے میں یتیموں اور مسکینوں کو شامل کر لیتا ہے یعنی یتیموں کو خاص طور پر کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی بیوہ ماں کو آزاد کر دیتا ہے کمانے کی فکر سے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب پھر آپ دیکھیں کہ آپ ایک لکمہ بھی جو کسی کو کھلاتے ہیں نا وہ ایسے پڑا نہیں رہتا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تم میں سے ہر ایک کی کجور اور لکمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچیرے کو پالتا ہے یہاں تک کہ ایک لکمہ احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا یعنی قیامت کے دن اتنا بڑا اس کا عجر آپ کے سامنے آئے گا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے یزید کہتے ہیں ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا اس طرح کی کوئی چیز صدقہ نہ کریں جب گھر سے نکلتے تھے کچھ نہ کچھ کھانا لے کے نکلتے اور کسی نہ کسی کو کھلا دیتے تھے ہانی بن یزید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لئے جنت لازم ہو جائے آپ نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو کھانا کھلانا شروع کرو یہ جنت لازم کر دے گا اور جنت کے بالا خانے خوبصورت محلات اس شخص کے لئے ہیں جو بات اچھی طرح کرے کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو وہ نماز پڑے اسی طرح صرف پانی پلانے کا بھی بہت بڑا عجر ہے نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ جانوروں کو بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک عورت جو ویسے بہت بری عورت تھی لیکن اس نے کتے کو پانی پلائے کوئے سے نکال کے تو اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی گئی تھی پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ کوئی شخص اگر کسی کو حدیع میں چاندی یا سونا دے یا مشکیزہ دے یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسا ہے جیسے غلام کو آزاد کر دے اب سونا چاندی دیرنا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ بڑا ہی مہنگا ہو گیا ہے لیکن دودھ پلایا جا سکتا ہے غلام کو اور دودھ پلانا ایسا ہے جیسے ایک غلام آزاد کرنا آج کل غلام بھی نہیں ہے اور خالص دودھ اگر کسی کو آپ پلاتے ہیں تو اور بڑا عجر ہے تو ایسے معاملات میں دل کو کھلا کرنا ہے ہم یا تو کچھ کسی کو کھلاتے نہیں یا بہت بڑی دعوت کرتے ہیں اور اس میں اسراف کرتے ہیں اعتدال میں رہیے جو میسر ہے جو خود کھاتے ہیں وہی کھلاتے رہیے دوست کو احباب کو مہمان کو رشتداروں کو ہمسائیوں کو نوکروں کو تو انشاءاللہ اس سے عجر ثابت ہو جائے گا اب آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناوں گی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے دوست آتھی اس وقت جب سخت بھوک لگی تھی ہمیں اور بھوک کی وجہ سے نہ ہم سن پا رہے تھے نہ ہم دیکھ پا رہے تھے یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ ہم نے سننے دیکھنے کی قوت ہی چلی گئی اتنی کمزوری ہو گئی اس بھوک کی وجہ سے ہم خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کرتے رہے کہ ان کو بتائیں کہ میں بھوک لگی ہے لیکن کوئی ہمیں بطور مہمان قبول کرنے پر تیار نہ ہوا ہو سکتا ان کے اپنے گھر میں کچھ نہ ہو پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے وہاں تین بکریان تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مشترکہ طور پر ہم سب کے لئے ان کا دودھ نکالا کرو یعنی تم بھی پیو ہم بھی پییں گے سب مل کے نکالو ہم ان کا دودھ نکالتے اور ہر شخص اپنا حصہ پی لیتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ اٹھا کے رکھ دیتے کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ بھی پی لیں گے آپ رات کے وقت تشریف لاتے سلام کرتے کسی سوئے ہوئے کو نہ جگاتے اور جاگنے والے کو سلام سنا دیتے نہیں آہستہ سے سلام بول دیتے پھر آپ مسجد میں تشریف لاتے نماز پڑھتے پھر واپس آ کر اپنے حصے کا دودھ پیتے رات کو آپ دودھ پیتے تھے آپ رات کو تشریف لاتے کس طرح کہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگاتے نہیں تھے ہمارے ہاتھ تو کیا ہوتا ہے کہ بیوی بیچاری تھک ہار کے سوئی بھی ہو اب مرد خود بھی آتا ہے لیٹ اور پھر ساتھ دو چار مہمان بھی لے آتا ہے کہتا ہے کہ اٹھو اب ان کو کھلاو یہ زیادتی والی بات ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے اگر مہمانوں کو لانا ہے تو پہلے سے بتائیں اور پھر ان کا انتظام ایسے ہو کہ کسی سونے والے کو جگایا نہ جائے پھر کہتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس شیطان آ گیا اس وقت میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تھا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسار کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو حدیعہ اور توفے دیتے ہیں اور آپ ان کے ہاں سے لے لیتے ہیں اور یہ جو تھوڑا سا دودھ پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں نہیں خود ہی پی جاؤ باز وقت ایسا تھا نا کہ ہمیں کہا جاتا ہے یہ تمہارا اور فلان کہ ہم پی لیتے ہیں کھا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا پتہ نہیں وہ آئے گی کہ نہیں وہ بھی کھالو یہی معاملہ ہوا یہاں کہتا ہے میں دودھ کے پاس گیا وہ بھی دودھ پی لیا جو کس کے لیے رکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جب وہ دودھ میرے پیٹ کے اندر چلا گیا اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ واپس میں نہیں نکال سکتا تو شیطان نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا کہتا ہے افسوس تم پر تم نے یہ کیا کیا یہ ہے شیطان پہلے اس عمل کو خوشنما بنا دیتا ہے جب کر لیتے ہیں تو پھر پریشان کرتا ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا اور بیچہ نہیں لگا دیتا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ پی لیا اب وہ آئیں گے تو ان کو دودھ نہیں ملے گا اور ہر صورت تمہارے خلاف بددعا کریں گے پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے تمہاری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی اب یہ شیطان یہ دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کس کے ان صحابی کے مقداد کے وہ کہتا ہے میرے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر تھی میں اگر پیروں پر ڈالتا تو سر باہر نکل آتا سر پر ڈالتا تو پیر باہر نکل جاتے اور کیفیت یہ ہو گئی کہ مجھے نین نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ کیا کر آیا ہوں اور رہے میرے ساتھی تو وہ تو سو رہے تھے اپنا اپنا حصہ پی کے انہوں نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جو میں نے کر لیا تھا کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ جس طرح سلام کرتے تھے اسی طرح سلام کیا پھر آپ مسجد میں آئے نماز پڑھی پھر آپ دودھ کے پاس آئے اس کا برطن کھولا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا وہ تو پی لیا گیا تھا آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے دل میں کہا اب تو ضرور میرے خلاف بددعا ہوگی اور میں ہلاک ہو جاؤں گا شیطان ایسی بدگمانیاں بھی ڈالتا ہے لیکن آپ نے دعا کی اللہ جو مجھے کھلائے اسے تو کھلا اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا اتنی خوبصورت دعا یہ سن کر وہ چادر سے باہر آ گئے کیونکہ جاؤں گی تھی تم کو نیند نہیں آ رہی تھی مقداد کو اور اسے جسم پر مضبوطی سے بان لیا چھوری لیا اور بکریوں کی طرف چل پڑا کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ فرباہ موٹی ہے میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زبا کر دوں میں نے دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے بلکہ سب بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے برطنوں میں سے وہ برطن لیا جس میں وہ دودھ دوتے تھے پھر میں نے اس میں دودھ دوخا حتیٰ کہ برطن پر جھاگ آ گیا یعنی بہت زیادہ وہ جب دھاریں لگاتے ہیں نا تو جھاگ آتی ہے پھر میں اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ نے فرمایا تم لوگوں نے رات کو اپنا مشروب پی لیا تھا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی پی لیجئے آپ نے دودھ پی لیا پھر مجھے دیا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اور پی جئے آپ نے پھر پی لیا اور برطن دوبارہ مجھے دیا جب میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو چکے ہیں اور میں نے آپ کی دعا کو پا لیا ہے یعنی یہ دعا تو مجھے لگی کہ اللہم اتم من اتامنی وسق من سخانی تو میں ہسنے لگ گیا ہستے ہستے زمین پر گر گیا آپ نے فرمایا مقدار یہ ایک بری خسلت ہے یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے کہ ہستے ہستے نیچے گرو کئی لوگ ایسے کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا تھا آج اور میں نے اس طرح کیا آپ نے فرمایا یہ دودھ اس وقت جو تمہیں ملا اللہ کی رحمت کی سوا کچھ نہ تھا تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ بتا دیا ہم اپنے ساتھیوں کو بھی جگہ دیتے اور وہ بھی اس رحمت میں سے اپنا حصہ پا لیتے میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جب یہ دودھ آپ نے پی لیا اور آپ کے ساتھ میں نے بھی پی لیا تو اب میں جب کوئی پرواہ نہیں کہ کس نے پیا اور کس نے نہیں پیا بس میرا concern یہی تھا تو اس حدیث سے کچھ باتیں پتا چلتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے بے سہارہ بے آسرہ لوگوں کو اپنے گھر لے آتے تھے اپنے پاس پناہ دیتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے دوسری بات یہ کہ یہ حدیث نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے تیسری بات یہ کہ جب آپ دیر سے بھی رات کو آتے گھر تو سلام کیا کرتے تھے جو جاگ رہا ہوتا سن لیتا اور جو سونے والا ہوتا وہ disturb نہیں ہوتا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ سونے والے کی نیند کا خیال رکھتے تھے اور ہمیں بھی رکھنا چاہیے پھر اسی طرح شیطان دوسروں کے حصے کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور شیطان مومن کو پریشان اور مایوس کرتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امدہ اخلاق بھی پتا چلتا ہے کہ کس طرح آپ نے چشم پوشی کی صبر سے کام لیا اور کس طرح آپ نے دعا کی اپنا حصہ نہیں ملا تو دعا کر لی اگر کبھی یہ ہو ہمارے ساتھ کے ہمارا کوئی بہن بھائی ہمارا کوئی حصہ کھا پی جائے ہم کیا کریں گے دعا دیں گے یا لڑائی ڈال دیں گے آئندہ سے کیا کریں گے لڑائی نہیں کریں گے بلکہ دعا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلانے والے کو بھی دعا دیا کرتے تھے ابن قیم لکھتے ہیں کہ آپ کی صفات میں سے یہ بات تھی آپ کی اخلاق میں سے بھی کہ جب کسی کے پاس کچھ کھاتے تو وہاں سے نکلتے نہیں تھے جب تک ان کے لیے دعا نہ کر دیں تو آپ کسی کے بھی گھر جائیں کچھ بھی کھائیں تو کیا کریں ان کو دعا دیں پھر یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا اور انہیں آگے رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے لیکن آپ ان کو بھی گھر لے آئے جن کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا جو اصحابِ صفحہ تھے اصحابِ صفحہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے مختلف علاقوں سے وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے لہٰذا ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا پھر آپ دیکھئے کہ آخری چیز کہ کھانا کھلانے والے کو دعا دینی چاہیے اور پہلے کھانا کھا کر خود دعا اپنے لئے پڑھنی چاہیے یہ دعائیں میں پڑھ دیتی ہوں ساری روننسیشن آپ سن لیں تاکہ آپ کو بعد میں پڑھنا آسان ہو اللہم مبارک لنا فیہ و اتئمنا خیرم منہو اے اللہ ہمیں اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے کھلایا پھلایا اور اسے جسم میں پیوست کیا اور اس کے نکلنے کی راہ بنائی سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو پاکیزہ ہے کسید ہے مبارک ہے اس کھانے کو ہم کافی نہیں سمجھتے اور نہ اس کو چھوڑتے ہیں اے ہمارے رب نہ ہم اس سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ یہ آخری دفعہ ہے اور یہی کافی ہے یہ کافی نہیں ہے آئندہ بھی کھانا ہے ہمیں اللہم اتعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و اہدیت و احییت فلک الحمد علی مہ احطیت اے اللہ تُو نے ہی کھلایا تُو نے ہی پلایا تُو ہی غنی کرتا ہے تُو ہی فقیر کرتا ہے تُو نے ہدایت دی تُو نے ہی زندگی عطا فرمائی پس جو تُو نے عطا کیا اس پر تیری ہی تعریف ہے پھر پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے والی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھا کے یوں کہے الحمدللہ اللذی اتامنی ہاظا و رزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری قوت اور کوئی طاقت شامل نہیں پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ کوئی بھی کھانا کھلائے وہ یوں کہے اللہم مبارک لنا فیہ ورزقنا خیرم منہو اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما جب دودھ پیتے تو کیا پڑھتے اللہم مبارک لنا فیہ وزدنا منہو اے اللہ ہمارے اس دودھ میں ہمیں برکت عطا کر اور ہمیں اس سے زیادہ عطا کر ابو حریرہ رضی اللہ عنہو کھانا کھانے کے بعد کس طرح شکر ادا کرتے تھے وہ کہتے ہیں ابو حریرہ نے حمید سے کہا میری والدہ کے پاس جاؤ ان کو سلام کہو اور کہو آپ کا بیٹا آپ کو سلام دے رہا اور کہتا ہے ہمیں کچھ کھانا کھلائیں اس پر ان کی والدہ نے جاؤ کی تین روٹیاں اور زیتون کا تیل جو ہے اور نمک رکابی میں رکھا اسے اپنے سر پہ رکھ لیا اور ان کے پاس لے کر یہ چلے گئے پھر جب میں نے ان لوگوں کے سامنے کھانا رکھا تو ابو حریرہ نے کہا یہ تو بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ اللہی اشبعنا من القیر سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارا پیٹ روٹی سے بھرا یعنی ہمارا کھانا دوسیا آرنگ یعنی خجور اور پانی سے واہ کچھ نہ تھا جب روٹی بلتی تھی تو وہ بہت بڑی نعمہ سمجھتے تھے اس کو پھر شدت بھوک کے وقت کی دعا ہے اس سے پہلے ایک اور دعا ہے الحمدللہ اللہی ہدانا و اتعامنا وسقانا و نعمنا اللہ اکبر اللہم الفتنا نعمتک بکل شر اسبحنا منہا و امسینا بکل خیر فنسألک تمامہا و شکرہا لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک الہ الصالحین و رب العالمین الحمدللہ ولا الہ الا اللہ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ اللہم مبارک لنا فی ما رزقتنا و قناع عذاب النار اس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہدایت کھانے پینے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ تیری نعمت اس وقت آئی جب ہم شر میں بھسے ہوئے تھے ہم نے اس نعمت کی بجا سے ہر طرح کی خیر کے ساتھ سوگو کی اور شام کی پس ہم تجھ سے اس نعمت کے مکمل ہونے کا اور اس کے شکر ادا کرنے کا سوال کرتے ہیں تیری خیر کے سوا کوئی خیر نہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے الہ السالحین سارے جہانوں کے رب سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے کسی میں طاقت نہیں سوائے اللہ کے اے اللہ جو رزق تو ہمیں دے اس میں برکت دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اور اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھوک کی وجہ سے کٹوٹیں بدلتے تھے اور یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہم الازیز الغپار نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلہ اور زبردست ہے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے پھر اگر کوئی آپ کو کھانا کھلا ہے تو آپ کیا دعا کریں اللہ جو مجھے کھلا ہے تو اسے کھلا اور جو مجھے پھلائے تو اس کو پھلا ہمارا کیا کھلانا اور ہمارا کیا پھلانا جو اللہ کھلائے گا اس کا تو کوئی میچی رہی ہے پھر اسی طرح کھانا کھلانے والے کے رزق میں برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا کر اور پھر ایک اور دعا ہے تمہارے ہاں روزہ افطار کیا کریں نیک لوگ وہ تمہارے کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہارے لئے دعائیں کریں تو یہ ہیں کھانا کھلانے سے متعلق ہمارے دین کی رہنمائی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا امت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ